بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں بڑی بحث چڑھی ہوئی ہے کہ عمران خان نے معافی مانگی معافی نہیں مانگی عمران خان کو معافی ملی معافی نہیں ملی وہ مشروط معافی تھی یا وہ غیر مشروط معافی تھی ایک چینل نے تو بقاعدہ اس کو ایشو بنا دیا ہے اپنی ٹاپ ہیڈ لائن بنا رکھا ہے اپنے مورننگ شو میں آج ڈسکس کیا ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی معافی مانگ بھی لی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں مانگی تو اس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان نے ویسے تو معافی مانگی ہے لیکن ناک نیچی نہ ہو یا ان کی اناک کو ٹھیس نہ پہنچے کہ بھائی میں نے کیسے معافی مانگ لی ہے میرے بارے میں کیسے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لی تو یہ جو مسئلہ ہے یہ دو منٹ میں حل ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اتنا بڑا جو چینل ہے یہ اگر آپ جو ججمنٹ ہے عمران خان نے تحریری بیان تو جمع کروایا نہیں ہے کہ آپ تحریری بیان سے نکال لیتے ہیں تو آپ جو اتر من اللہ ص آپ نے ججمنٹ لکھی ہے اگر وہ ججمنٹ آپ پڑھ لیں تو آپ کو دو منٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ معافی تھی یا نہیں تھی اور اگر تھی تو وہ غیر مشروط تھی یا مشروط تھی مشروط کیا ہوتی ہے اور غیر مشروط کیا ہوتی ہے مشروط معافی غیر مشروط معافی ہوتی ہے کہ بھائی میں اس بحث میں ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا آپ سمجھیں میں نے کیا اور مجھے معاف کر دیں یہ ہوتی ہے غیر مشروط معافی عمران خان یہ بھی کر سکتے تھے جہاں تک میں انیلائز کرتا ہوں سیچویشن کو لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اقلعہ نے ان سے کہا کہ یہ کرنا ٹیکنیکلی اور لیگل ہی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ بنیادی طور پر یہ اطراف ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ججمنٹ پڑھ دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ چار لائنیں آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ معافی کے مشروع تھی ہے غیر مشروع تھی تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا دیں گے جو صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے کہا کہ at the very outset the respondent sought leave of the court to make a statement he submitted that his 26 year struggle was for the rule of law respect and independence of judiciary and no political leader other than him spoke of rule of law in every public gathering وہ کہتے ہیں کہ 26 سال سے میں rule of law کے لیے کام کر رہا ہوں اور میرے لابا کسی political leader نے جو ہے وہ rule of law کی اتنی ہر public gathering میں بات نہیں کی he stated that he realized during the proceedings that he may have crossed a red line ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک red line cross کی ہو اتر منلل صاحب لکھ رہے ہیں کہ respondent یہ کہتا ہے امران خان یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے he may have crossed a red line ہو سکتا ہے انہوں red line cross کی ہو he stated that he never intended to threaten the honorable judge of the district court and that his intention behind this statement was that to refer to legal action انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ کسی جج کی تحصیق کے بارے میں توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور ان کی statement جو تھی وہ legal action کے متعلق تھی کریں گا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہی ہے کہ ہی ہے ہی ہی بھی مانگ لیں گے to the honorable judge if she felt اگر وہ محسوس کرتی ہیں that the respondent had crossed the red line کہ اگر انہوں نے red line cross کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر جج صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے ایک red line cross کی ہے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا یہ ہے if کے ساتھ statement اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں عمران ہاں نے کہا ہے کہ اگر جج صاحبہ سمجھتی ہیں کہ میں نے red line cross کی ہے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا یہ عمران خان نے کہا ہے اور یہ مشروط قصے ہیں کہ اگر جج صاحبہ یہ سمجھتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے red line cross کی ہے تو میں معافی مانگ لوں گا تو یہ ہو گیا مشروط معافی اچھا مشروط کیوں ہے اور غیر مشروط کیوں نہیں ہے کیونکہ وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں اور پھر ججز کے پاس ظاہر ہے یہ ایک اختیار آ جاتا ہے کہ جب ملزم نے اعتراف جرمی کر لیا تو پھر ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت ہے یا آپ مختصر ٹرائل کرنے اور پھر اس کو سزا سنائیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے پھر ٹائم آگے چلتا ہے پھر وٹنسز ہوتے ہیں پھر دلائل ہوتے ہیں پھر اس پر جرہ ہوتی ہے تو پھر وہ فرد جو مائد ہونے کے بعد یہ سارا پروسس ہوتا ہے تو ظاہر ہے بکلہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسس سے گزرے بغیر آپ کیوں ناہیلی کے طرف جائیں اور کیوں آپ غیر مشروط معافی مانگیں تو یہ میری شویف شاہن صاحب سے بھی ملکات ہوئی تھی دوتی دن پہلے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مشروع نہیں دیں گے عمران خان صاحب کو کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ لیں تو لہٰذا عمران خان نے جو کچھ کہا وہ عطر میناللہ صاحب نے لکھ دیا اور اس پر آگے سے اب جج صاحب کی اپنی جو ان کا رسپونس ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا جو لہر جو دیشری کو ہٹ کرے انہوں نے کہا کہ میں عدلیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں عدلیہ کے کبھی مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور یہ سب جو انہوں نے کیا دوسرا پیلیگراف میں وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو کچھ رسپونڈنٹ نے ایک اپولوجی جائے رہے ہیں وہ مشروطہ یا غیر مشروطہ جو بھی ہے اس سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کوٹ کی یہ شرط تھی کنڈیشن تھی کہ یہ آپ نے غیر مشروطی معافی مانگنی ہے تو عمران حان نے جو معافی جزن الفاظ میں کمزور الفاظ میں بھی مانگی یا جیسے بھی مانگی یا بہت اچھی معافی مانگی مشروط تھی یا غیر مشروط تھی جو مرضی کہیں آپ کے بڑے بڑے چینل پاکستان کے تو اس پر اگر کوٹ سیٹسفائید ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ وی آر پیمفیسائید سیٹسفائید وی دی اپولوجی رینڈرڈ بائی دی پرسپونڈنٹ اگلی کی ڈیٹ پر وہ اپنا بیالے نارفی جمع کر دیں گے بات کلیر ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ جی اگلی تاریخ جو ہے وہ let the matter be adjourned to 310 آخری پیلگراف میں لکھا کہ دس تین اکتوبر تک کے لیے اس کو وہ adjourned کر رہے ہیں for framing of charge against the respondent the proceedings will اب یہ جو اس میں لکھا کہ framing the charge اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اب یہ معاملہ ٹھالا نہیں ہے اگر امنان خان کی اس جو تحریری بیانہ الفی ہے اس عدالت سیٹسفائید نہیں ہوتی تو وہ again charge frame کرنے کے لیے جا سکتی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ امنان خان نے معافی مانگی اور پھر مکر گئے باہر آکے مکر گئے کوٹ کا order پڑھ لینا جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں جج صاحب نے جو الفاظ لکھے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ معافی اگر میں نے یہ جج صاحب کا دل دکھایا ہے اور اگر وہ hurt feel کرتی ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا ان سے اور میرا کبھی میری intention نہیں تھی اور میری مراد illegal action لینا تھا اور میں نے ہاں کوٹ کا ہمیشہ اعترام کیا ہے میں نے rule of law کی بات کی ہے میں نے اپنی 26 سال کی struggle میں rule of law کی بات کی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور political leader نے یہ بات نہیں کی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امنان خان نے لکھیں جس کے بعد جج صاحب نے اس پر اپنی satisfaction کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحریری طور پر ایک بیان حلفی کے طور پر اگلی تاریخ پر لے آئیے تو یہ ہے جس ساری کہانی جس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا اور جس میں بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں جو کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے خلاف جو میڈیا پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جی عمران خان کی انہا اتنی بڑی ہے وہ تو عدالت سے معافی نہیں مانگنا چاہتا اور تحریری طور پر تو اس نے مانگ لی ہے لیکن زبانی کلامی ان کے وقالہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں مانگی تو یہ سارا سکا سارا ایک لیگل میٹر ہے وقالہ عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو یہ معافی نہیں مانگنی چاہیے غیر مشورت معافی نہیں مانگنی چاہیے یہ مشورت مانگ لینی چاہیے اور اگر وقالہ یہ مشورہ دیتے ہیں عمران خان کو کہ نہیں جی حالات اور محول اس قسم کا ہے کیس اس قسم کا ہے کہ آپ کو غیر مشورت معافی مانگ لینی چاہیے تو جتنا میں جانتا ہوں اس ساری سچویشن کو عمران خان کو ان کی پولیسز کو چیزوں کو اور موجودہ سیاسی حالات کو جو میں انیلائز کرتا ہوں عمران خان نے ایک منٹ نہیں لگانا تھا غیر مشورت معافی مانگنے میں تو اس کا تعلق مشروت یا غیر مشورت معافی کا تعلق عمران خان کی انہا کے ساتھ نہیں ہے ان سیاسی حالات میں عمران خان کی انہا ہو سکتا ہے بہت بڑی اوم ہے اس پر بحث نہیں کر رہا لیکن ان سیاسی حالات میں اس معافی مانگنے کا تعلق عمران خان کی انہا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ totally legal proceedings کے ساتھ ہے اور legal opinion کے ساتھ ہے تو legally جو مشورت دیا گیا ہے اس کے مطابق عمران خان نے عمل کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ this is a gone story now عدالت نے جب یہ لکھ دیا کہ ہم اس سے satisfied ہیں جو کچھ انہوں نے کہا عدالت نے خود اس کو ری فریز کر کے اپنے الفاظ میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان نے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیر مشروط معافی سے عدالت satisfied ہے پیراگراف نمبر ایک اور پیراگراف نمبر دو کو ملا کر آپ پڑھیں اگر تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے satisfied ہیں court جو ہے عمران خان کے اس کے بیان سے satisfied ہے تو یہ ہے صورتحال ساری اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو چینل اس کو ایشو بنا رہے ہیں وہ صحیح بنا رہے ہیں یا غلط بنا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ